سیلاب کی تباہ کاریاں نہ تھم سکیں سیلابی صورتحال برقرار منچھر جیل پانی سے بھر گئی ریڈ الرٹ جاری قریبی آبادی کی نقل مکانی سیلابی پانی کی شدت مٹیاری کے چندن نہر میں کئی جگہ شگاف نہر کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحر شگاف بھرنے میں مصروف خیرپور اور نوشیرو فیروز میں قومی شارہ آٹھ مقامات پر زیرے آپ بول نیوز کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی سیلاب ہویا توفان عوام کی خدمت میں سب سے آگے فوجی جوان سیلاب زدہ علاقوں میں افاج پاکستان کی امدادی کاروائیاں جاری برری بحری اور فضائی فوج ایک بار پھر میدان میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں پاک بحریہ نے دس ہزار سے زائد افراد کو ریسکیو کیا پاک فضائیہ نے ایک ہزار پانچ سو اکیس افراد کی جانے بچائیں تمام جنرلز نے ایک ماہ کی تنخواہ سلا متاثرین کے لیے وقف کی امدادی کاروائیوں میں چھے افسران شہید ہوئے تحریک انصاف آج فیصلہ باد میں رنگ جمائے گی اقبال سٹیڈیم میں سٹیج تیار انتظامات مکمل شہر کو پارٹی پر چموں سے سجا دیا گیا کپتان گرجیں گے معروف گلوکار لہو گرمائیں گے کپتان نے عوام کو بھرپور شرکت کی دعوت دے دی کہا آج جلسے میں اہم اعلان کروں گا لوٹوں کے دن ختم ہو گئے میری قوم کا زمیر جاک چکا ہے اب بھی وقت ہے صاف اور شفاف الیکشن کراؤ خود کو اور ملک کو بچاؤ زرداری مافیا کے خلاف سن کے عوام بھی میرے ساتھ ہیں صرف ایک کال دوں گا اور اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی عمران خان کی حکومت کو وارننگ بہاولپور جلسے سے خطاب میں کہا اگر دیوار کے ساتھ لگایا تو کورنر ٹائگر بن جاؤں گا جتنا ڈرانے اور دبانی کی کوشش کرو گے اتنا سخت مقابلہ کروں گا چھے ماہ میں حکومت کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا سیلاب اترے گا تو عمران خان اسلام آباد کی کال دے گا شیخ رشید کی ٹویٹ میں وارننگ لکھا سیلاب نے پی ڈی ایم کی ساکھ راک بنا دی جن منی لانڈرز کو اپنے لوگ چندہ دینے کو تیار نہیں دوسرے ملک کیسے دیں گے حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے عرص کا آخری روز قومی زکریہ کانفرنس کا آغاز شاہ محمود قریشی خصوصی خطاب کریں گے اختتامی نشست میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد میں شرکت سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے